بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مصنع علیہ سیدنا محمد مبارک و سلیم شب برات سے متعلق کچھ گفتگو پہلے ہوئی تھی اور بہت سارے ساتھیوں کی طرف سے میسیج آ رہے ہیں اور ان میں بتایا جا رہا ہے مختلف حوالوں سے کہ جو دو رکعت اس طریقے سے پڑے گا تو اس میں یہ فیدہ ہوگا اور اس طریقے سے یہ آیات یہ صورتیں پڑی جائیں گی تو یہ فیدہ ہوگا نماز میں اور اس طریقے سے دعا کی جائے جائے اور ایک نے سوال کیا ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ شب برات جو ہے اس میں مردوں کی عید ہوتی ہے قبرستانوں میں عید مناتے ہیں اور اس طرح کے سوالات ہیں بھار طور گزارش ہیں کہ اصل میں ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کا معنی یہی ہے فرما برداری کرنا اور اتباع کا نام ہی دین ہے اپنی مرضی سے گھریوی باتیں اور اپنی سوچ اور اکل کے مطابق نہیں چلنا جو کچھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا اسی پر ایوان اور اسی کے مطابق عمل ہونا چاہیے تو بھار طور اس رات کے بارے میں فضیلت کافی ہے بائے سے برکت رات ہے اللہ سے مانگنے کی رات ہے فیصلوں کی رات ہے تو اس لیے اس رات میں عبادت کی جاتی ہے اور ہمارے بزرگ ہمارے اکابر کرتے چلے آئے ہیں جبکہ حدیث شریف پہلے گزر چکی ہے آپ سن چکے ہوں گے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس رات میں عبادت فرمائی ہے اور اس کی فضیلت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کو آپ نے ارشاد فرمائی تو یہ رات فضیلت والی ہے برکت والی رات ہے لیکن اس رات کی کوئی خاص عبادت سنت سے ثابت نہیں ہے اس میں آپ نوافل پڑ سکتے ہیں اس کے اندر تلاوت کر سکتے ہیں تسبیحات پڑ سکتے ہیں لیکن استغفار کسرت سے کریں اور استغفار کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ آنکھیں بند کر کے بیٹھیں پوری توجہ دھیان سے اور زبان سے پڑھیں یا کوئی بھی استغفار زبان سے استغفار پڑھتے رہیں اور تصور میں اپنی زندگی کی فلم چلا دیں اپنے گناہوں کو سوچتے رہیں اور زبان سے استغفار کرتے رہیں یہ طریقہ ہے اس طرح جب دروشریف پڑھیں تو اس میں تصوری جمع کر بیٹھا کریں کہ میں مسجد نبی میں بیٹھا ہوں اور دروشریف پڑھ رہا ہوں اس میں فائدہ زیادہ ہوتا ہے تو دروشریف بھی پڑھیں استغفار بھی پڑھیں دوسری تصویحات بھی پڑھیں نوافل بھی پڑھیں اور اگر ہو سکے تو بہتر ہے صلاح تو تصویح بھی پڑھ لیں اس کا طریقہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے جس کو نہ تو پوچھ بھی سکتا ہے کسی سے تو صلاح تو تصویح بھی پڑھ لیں پورے سکون سے اجمنان سے یہ آمال سر انجام دیں اور پہلے بھی یہ عرض کیا تھا کہ گنٹی کو نہ دیکھا کریں وزن کو دیکھا کریں اللہ کے ہاں وزن کیا جاتا ہے آمال کے اندر جتنا اخلاص ہوگا جتنا خضوری ہوگی جتنا خشو و خضو ہوگا جتنا اللہ رب العزت کا خوف دل کے اندر ہوگا جتنی دل کے اندر اللہ کی محبت ہوگی تو عمل کے اندر اس کے مطابق اتنا وزن پڑے گا تو یہ آمال آپ کر سکتے ہیں باقی مخصوص عمل کوئی نہیں ہے کہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے اور اس طریقے سے کرنا ہے اتنے رکعات پڑنی ہے یہ کوئی مخصوص عمل نہیں ہے نہ گنتی موجود ہے حدیث کتابوں اور زخیرے میرے میں اور باقی اس کے بعد زیادہ احتمام آپ دعا کا کریں اللہ رب العزت کو منائیں پروردگار عالم سے مانگیں خوب مانگیں دل جمع کر مانگیں اپنے لیے مانگیں گھر والوں کے لیے مانگیں ملک کے لیے مانگیں وطن کے لیے مانگیں اور پوری امت مصرمہ کے لیے اللہ رب العزت سے خوب مانگیں سوال کریں مانگنے کے رات ہیں تو زیادہ وقت دعاوں میں ہی گزارے بھارے اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ آپ نے ساری رات جاگنا ہے ساری رات جاگنا ضروری نہیں ہے جتنا آپ آسانی سے کر سکتے ہیں ایک گھنٹہ کر سکتے ہیں ڈیڑھ گھنٹہ دو گھنٹے جتنے عمل کر سکتے ہیں آپ کر لیں اس کے بعد آرام کر لیں دوسری بات یہ ہے کہ جنہوں نے کہا ہے کہ یہ رات مردوں کے ہاں عید کا دن ہوتا ہے تو میں نے اس سے سوال کیا میں نے کہا جب ان کے ہاں عید ہوتی ہے تو وہ نماز عید کہاں پڑھتے ہیں آپ کے محلے کی مسجد میں آگر پڑھتے ہیں تو بہر طور یہ ایک باتیں ہیں بنائی ہوئی مردوں کے ہاں کوئی عید نہیں منائی جاتی یہ عید وغیرہ یہ دنیا کی زندگی کی چیزیں ہیں اگر کوئی نیک عامال لے کر گیا ہے دنیا سے اپنے رب کو راضی کر کے گیا ہے اللہ رب العزت اس کی عامال سے خوش ہو گئے ہیں تو اس کے لیے آگے عید ہی عید ہے رضا مندی اور خوشنودی کو حاصل نہیں کیا پروردگار عالم کی احکام کو پسے پوچھ ڈالتا رہا تو پھر وہاں پر اس کے عید کیا ہوگی وہاں تو اس کے لیے سزا اور عذاب ہی عذاب ہے تو وہاں پر عید نہیں ہوتی مردوں کے ہاں اور باقی یہ حلوے پکایا جاتے ہیں بہرحال یہ حلوے کی رات نہیں جلوے کی رات ہے جلوے لوٹیں اور باقی جو ہے اس کے اندر اللہ رب العزت سے مانگتے رہیں راضی کرتے رہیں اللہ کو مناتے رہیں اور ساتھ یہ بھی ہے کہ سرکار عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے گئے تھے حضرت عائشہ صلیقہ کی روایت میں آتا ہے جو پیدا روایت گزر چکی ہے تو یہاں پر یہ بات بھی یاد رہے کہ عورتوں کا قبرستان جانا ممنوع ہے سرکار عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے عورتوں پر جو قبرستان جاتی ہے اور قبرستان میں میلہ لگانا اور جمع ہو جانا راتوں کو لیٹیں لے کر وہاں پر روشنہ کرنا اس کی کوئی اجازت نہیں ہے شرعہ شریع طور پر بہرحال یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے گئے تھے بقی تشریف لے گئے تھے وہاں آپ دعا کے اندر مشغول تھے حضرت عائشہ صلیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت بیان فرمائی ہے لیکن یہ ہر سال کے لیے نہیں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک مرتبہ تشریف لے گئے ہیں شب برات میں تو اگر اس سنت پر عمل کرنا ہے تو پھر آتی رات کو آتی رات کے بعد آپ بھی زنگی میں ایک بار قبرستان جا کر وہاں پر امت کیلئے استغفار کر سکتے ہیں سنت پر عمل ہو جائے گا یہ ہر سال جانا احتمام سے جانا وہاں میلے کا سسمہ ہونا اس کی شریعتوں پر گنجائش نہیں ہے اور آخری بات یہ ہے کہ روزے کے بارے میں کچھ ساتھی پوچھ رہے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کی مہینے میں کسرت سے روزے رکھا کرتے تھے زیادہ روزے شعبان کی مہینے میں رکھا کرتے تھے تو اس لیے شعبان کی مہینے میں روزے رکھنا فضیلت سے خالی نہیں ہے یکم شعبان سے لے کر چھبیس ستائیس شعبان تک روزے رکھے جا سکتے ہیں باقی جو شب برات کا روزہ رکھا جاتا ہے شب برات یہ نام سے ظاہر ہے شب رات کو کہتی ہیں روزہ رکھنا حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم وہ تحریر فرماتے ہیں کہ حدیث کے ذخیرے میں سے روزے کے بارے میں صرف ایک حدیث ملتی ہے جس میں فرمایا گیا کہ اس کی رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو فرمایا ایک ہی روایت موجود ہے روزے کے بارے میں لیکن وہ بھی ضعیف ہے تو اس لیے اس دن کو سنت سمجھ کر روزہ نہیں رکھنا چاہیے بلکہ اگر ویسے کوئی رکھنا چاہے تو بہتر یہ ہے کہ تیرہ چودہ پندرہ تاریخیں جو ہیں ان کو ایام بیس کہا جاتا ہے یعنی چاند کی تیرہ چودہ پندرہ ایام بیس کے روزے سرکار دو عالم سرسل نے بھی رکھے ہیں اور انبیاء اکرام علیہ السلام بھی رکھا کرتے تھے ایام بیس کے روزے تیرہ چودہ پندرہ چاند کی تاریخوں کے تو تیرہ چودہ پندرہ کے روزے اس نیت سے کوئی رکھ لے تو باعث سوابیں رکھ سکتے ہیں صرف پندرہ شاوان کا روزہ سنت سمجھ کر نہیں رکھنا چاہیے ویسے اگر کوئی رکھ لیتا ہے تو انشاءاللہ اس کو عجر عجر ملے گا اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی زندگیاں اپنے اعمال اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق بنانے کی توفیق اطافرمائے اور آخر میں ایک گزارش بھی ہے کہ دین کے معاملے میں مسائل کے معاملے میں کسی سے بحث نہ کیا کریں اب جس نے کوئی میسج چلا دیا امیسال کے طور پر اب اس کے پاس دلیل کوئی نہیں ہوگی اس نے روایت کہاں سے لی ہے کیسی لی ہے لیکن وہ بحث کرے گا آپ کو دلائل دے گا بحث کرے گا تو دین کے بارے میں کسی کے ساتھ بحث نہ کریں کہ میں بعض اوقات اس میں نقصان کاندیشہ ہوتا ہے اس سے کہیں بھی ہمارے پاس یہ روایت پہنچی ہے جو جن کو وہ پسند کرتے ہیں اسی کے کہنے کے مطابق اس پر عمل کریں اللہ رب العزت ہمارے ان ٹوٹے پھوٹے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ